اسلام علیکم ہیلو فینٹس میں ہوں جہاں آرہا امید کرتی ہوں آپ سب خرید سے ضرور ہوں گے آج میں آپ سبھی کے ساتھ بہت مزیدار کڑھائی چیکن کی ریسیپی لے کر آئے ہوں جسے میں بنانے والی ہوں میٹی کے برطن پر میٹی کا میں نے کڑھائی لیا ہے اس پر ہم بنانے والے ہیں بلکل کرلہ سٹائل کڑھائی چیکن کی ریسیپی بہت مزیدار کا بن کر تیار ہوتا ہے اس ریسیپی کو ضرور ٹائے کیجئے گا آپ سبھی کو بہت پسند آنے والا ہے تو چلیے مزیدار کی کڑھائی چیکن کی ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کڑھائی چیکن بنانے کے لیے میں نے ہاں پر میٹی کا کڑھائی لے لیا ہے اب میں ہاں پر ڈال دیتی ہوں 100 امیل کے قریب ریفائنڈ آئل آپ چاہے تو یہاں پر کھانے میں جو استعمال کیا جاتا ہے ناریل کا تیل اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب میں ہاں پر ڈال دیتی ہوں ایک تیج پتہ ایک چھوٹی چمت سابو جیرہ ہافینڈ کا ڈال جیرہ ٹکڑا چھوٹی لائچی سبھی کھڑے مسالوں کو ہم تیل میں کچھ دیر کے لیے چڑکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ ان سبھی کا ایروم آچھی طرح سے تل پر آ جائے اس کے بعد ہمیں ہاں پر ڈال دینا ہے چیکن میں نے ہاں پر 500 گرام چیکن لیا ہے اور یہاں پر میں نے ہڈی والا چیکن کا استعمال کیا آپ چاہیں تو بونلیس چیکن سے بھی اسے بنا سکتے ہیں اب میں ہاں پر ایک چمچ ادرک کا پیسٹ اور ایک چمچ لیسن کا پیسٹ ڈال دیتی ہوں اسی کے ساتھ ہمیں ہاں پر 3-4 حریمی چیٹ کر دینا ہے اور ساتھ ہی میں ہاں پر فریس کری پتہ بھی اٹ کر لوں گی کری پتہ ضرور ڈال لیے گا اس سے کیا نہ بہت ہی مزیدار کا فلیور آتا ہے خسبو بھی بہت ہی اچھا آتا ہے اب ہم 3-4 میٹ کے لیے اچھی طرح سے اسے بھونتے ہوئے پکا لیں گے پھر ہمیں ہاں پر پاودر مسالے ڈالنا ہے ایک چھوڑی چمچ حلدی پاودر ایک چمچ لینا ہے دھنیا پاودر اور ساتھ ہی ہمیں ہاں پر ایک چمچ لال میچ پاودر ڈال دینا ہے اب میں ہاں پر آدھی چمچے قریب نمک ایٹ کر دیتی ہوں اسی کے ساتھ ہمیں ہاں پر گرم مسالہ پاودر ایک چھوڑی چمچ ڈال دینا ہے اب ہم سبھی پاودر مسالوں کو ڈالنے کے بعد چکن کے ساتھ اچھی طرح سے بھونیں گے اسی درمیان میں ہاں پر ڈال دیتی ہوں ایک بڑی ٹاماتر اسے بھی ہم اچھی طرح سے چکن میں ملائیں گے اور ساتھی میں نے ہاں پر ایک بڑے سائز کا پیاس جسے میں نے باریک کاٹ کر اس طرح سے فرائے کر لیا ہے اب میں اسے بھی ڈال دیتی ہوں سبھی چیزوں کو ہم اچھی طرح سے ملائیں گے سٹوپ کے لو فلیم پر دو سے تین میٹ کے لیے ہم اسے پکائیں گے تو یہاں پر دیکھئے چکن کا سارا پانی سک چکا ہے اور ٹاماتر بھی سوفٹ ہو گیا ہے اب ہمیں یہاں پر ڈال دینا ہے ڈیسیکیٹڈ کوکوناٹ پاودر یعنی ناریل کا برادہ میں نے یہاں پر ایک کپ لیا ہے اب ہمیں یہاں پر پانی اٹ کر دینا ہے پانی اتنا ڈالیں جتنا آپ کو گری بھی اس کا ٹھیک رکھنا ہے اسے حساب سے آپ یہاں پر پانی اٹ کیجئے چکن کا سارا پانی سک چکا ہے تو اب ہمیں یہاں پر پانی اسے حساب سے ڈالنا ہے تو یہاں پر دیکھئے میں نے ایک گلاس پانی ڈال دیا ہے اب میں اسے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تیس منٹ کے لیے سٹوپ کے لو فلیم پر تو چلیے اس کڑھائی کو لیٹ سے کور کر لیتی ہوں تو لی جے فرینڈس ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار کا کڑھائی چکن بن کر تیار ہوتا ہے سمپل طریقے سے بہت ہی مزیدار کا بنتا ہے اور بہت ہی خوزبودار بھی بنتا ہے تو اس ریسپی کو ضرور رہی کیجئے گا آپ سب ہی کو بہت ہی پسند آنے والا ہے کڑھائی چکن بنانے کے لیے میں نے ہاں پر میٹی کا برطن استعمال کیا ہے آپ اس ریسپی کوئی بھی برطن پر بنا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار کا ریسپی بن کر تیار ہوگا اور اگر ہم اس طرح سے مٹی کے برطن پر اسے بناتے ہیں مٹی کا جو سوندہ خوزبود آتا ہے چکن کے اندر آ جاتا ہے ریسپی میں آ جاتا ہے جو کی کھانے میں بہت ہی مزیدار کا لگتا ہے تو اس ریسپی کو ضرور رہی کیجئے آپ سب ہی کو بہت ہی پسند آنے والا ہے تو فرینڈس اگر آج کی کڑھائی چکن کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہے آپ لوگوں کے لئے ہلفل لگتی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک چیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے ہوئے جائیے تو چلیے ملتے ہیں ایک نئے ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد ضرور رکھیں اللہ حافظ